اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج میں بات کروں گا اپنی پریویس ویڈیو سے لنک کر کے جس میں میں نے کلیرلی منشن کر دیا کہ بائیکہ نے کرایا بڑھایا تو اس پر کیا اثر پڑا اوویسلی کوئی خاص اثر نہیں پڑا تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کمانا کیسے ہے کیونکہ ساری بات ہے جو چیز مہنگائی کرایا پیٹرول پیٹرول کا ریٹ ابھی مزید اوپر جا رہا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں لیکن سٹل ہم نے کمانا تو ہے تو کمانے کے جو کچھ طریقے کار میپ نہ رو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کینڈلی آپ وہ چیز کر سکے میں وہی چیز آپ سے بات کروں گا ہمیشہ جس کا میرے پاس پروف ہوگا یا جس کا مجھو یقین ہوگا کہ بھائی یہ چیز ایسے ہی ہے میں جھوٹ کیوں بتاؤں گا جھوٹ اگر میں نے بتانا ہوتا تو میں پیٹرول کے ریٹ پر اتنی چھلانگیں مارتا نا یوٹیوب پر اور جو میرے ساتھ مطلب میں فیس بک کو دیکھتا رہتا ہوں ہزار بندہ میرے ساتھ بھی لگا ہوتا کہ ہاں جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو جی ایک بھائی کی میں نے فیڈیو دیکھی وہ بھی یوٹیوبر ہے نام انشاء نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں جی سو روپے کی رائٹ پر سو روپے کا پیٹرول لگ جائے تو آپ کو کیا بجھو بھائی صرف ایک بات سو روپے کی رائٹ پر سو روپے کا پیٹرول کوئی اللہ کا بندہ آکے مجھے بتا دے بھائی کیسے لگتا ٹھیک ہو گیا پوائنٹ پہ آتے ہیں جی کرایا بڑھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے نمبر ون جو آپ کی ارننگ ہوگی وہ ہے ٹپ اب ٹپ ارننگ نہیں ہے آپ اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو بتانے لگوں سکلز نمبر ون ہے ٹپ آپ ٹارگٹ کرو ٹپ کو ٹپ کو ٹارگٹ کرنے کا یہ تریقہ کار نہیں ہے بھائی کہ رائٹ آئے ہیلو بھائی جن اسلام علیکم جی بھائی جن میں بھائی کیا سے بات کروں لوکیشن پیار ہوں لیکن آپ نے وہاں جانے پیٹرول کرے بھائی جن بہت مہنگ ہے جی میں تیسر پر ایکسٹرہ لوں گا میں پچاسر پر ایکسٹرہ لوں گا یہ نہیں ہے تریقہ کار یہ رونا پٹگا ہے جس پہ کسٹمر آپ کی ایک کسٹمر سول لے گا کہ یار ہاں ٹھیک ہے دو سولے تیسرہ بندہ جو ہماری جیسے ہی ہوگا جو مہینے کے تیسرہ بے کمارا رہا ہوگا اس کو آرڈی پٹرول کی ٹھوکی پڑی ہوگی اس کو تھوڑا بہت کرایا بھی مہنگا لگ رہا ہوگا وہ کمپری میں کمپلین کرگا پھر آپ کی ایڈی بلوگ ہوگی پھر آج ہیں فیس بک پہ آفیس تو جانا نہیں ہم نے فیس بک پہ آگے روئے پٹے تو ٹپ کا ٹارگٹ کیسے کرنا ہے نمبر ون آپ کا اخلاق کس طریقے سے آپ بات کرتے ہو کس طریقے سے بندے کو ریلیکس رکھتے ہو پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ کا سفر ہوتا ہے بیسکلی یا اگر کسی نے کوئی ڈیلیوری یا خریداری منگوائیے تو اس کو اپ ڈیٹڈ رکھو اپنے ساتھ تاکہ وہ پریشان نہ ہو وہ موبائل کا میپ بار بار نہ دیکھیں اس کو ایک آئیڈیاز دے دو کہ ہاں جی آپ کا کام ہے کمپلیٹ سٹارٹ کر دی انشاءاللہ بیس منٹ میں پچیس منٹ میں آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا وہ کام کمپلیٹ کریں اس کو ووٹس ایپ پہ کال کریں ووٹس ایپ پہ کال کا بیلنس بھی نہیں لگتا آپ کو پتا ہے اس چیز کا کچھ کسٹمر ایسا ہوتے جن کا ووٹس ایپ وہ نہیں ہوتا یا کسی کا آئی فون ہوگا تو اس کا ووٹس ایپ شو نہیں ہوگا آپ مطلب اپ ڈیٹری رکھتے ہیں اپنے آپ سے تو وہ لوگ بڑے ریلیکس رہتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ لوگ ریلیکس رہتے ہیں تو خاص طور پر خریداری اور ڈیلیوری والے تو بھائی تیس چالیس رو پہ دیکھتے بھی نہیں تو اگر ایک ریڈ پہ آپ کو تیس چالیس رو پہ دن کی اگر آپ بارہ تیرا ریڈے کرتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہر ایک پہ تیس چالیس رو پہ لیکن ایکٹلیس تین سے چار ریڈوں پہ تیس چالیس رو پہ ہو گئے تو نہ نہ کرتے بھی ایک سو بیس ایک سو تیس رو پہ تو آپ کے یہاں سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیچ پہ کچھ سواریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ترتالیس رو پہ 43 روپیس کرایا بنا تنتالیس رو پہ کرایا بنا تو آپ کو پچاس رو پہ دے کے ٹھیک ہے بھئی ہو گیا تو آپ نے ترتالیس رو پہ دیا سات رو پہ وہ بھی ایسے ہو گیا جو کسٹمر آپ کو بولے بھائی میرے باقی والٹ میں ڈال دو ختم بار تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹپس کے ٹکڑے ہیں نا مطلب کچھ لوگ جنمنٹ ٹپ دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے وہ سات دس رو پہ بارہ رو پہ تیرہ رو پہ اس طرح کے چھوٹی رقم کو چھوڑ داتے ہیں تو جب آپ ان کو جوڑتے ہیں نا تو یہ کم سے کم بھی سو دو سو رو پہ دن کا اگر آپ پروپر کام کر رہے ہیں نو سے دس گھنٹ ہے تو سو دو سو رو پہ آتو کم سے کم بن جاتے ہیں تو جو یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ نا یہ آپ کا یہاں سے بھی پورا ہو سکتا ہے نمبر ایک کلیر سمجھ آتی ہے ٹھیک نہیں اپلائی کیا بھی جائے کہ اخلاق تو اخلاق اپلائی کرو اگر آپ کسٹمر کے کہو کہ بھائی میں آن پہ کھڑا ہوں آپ کھاں پہ ہو یار یہ کوئی طریقہ کھار تو نہیں لوکیشن دیکھ کے ڈالا کرو یہ کوئی اس طریقے سے کبھی بھی کام نہیں چلتا اس کسٹمر کو آپ پک بھی کرلو کہ ڈراؤپ بھی کرلو وہ ریٹنگ مانے سٹار وہاں پہ آپ کا غصہ نکال دے گا پھر آپ ریٹنگ کو بیٹھ کے رونا کسٹمر کو تھوڑا سا سپیشل فیل کراؤ تاکہ کسٹمر بھی وہی بات ہے نا عزت دہوگے تو عزت ملے گی نمبر ون کلیر نمبر ٹو ہے جی پارٹنرز ریفرل پروگرام اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا میں میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ ہر بندہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں گالی دے کے بات کرتے ہیں کچھ یہ ہیں جو مطلب میں اس گالی کو گولڈ میڈلیس کہتا ہوں کچھ گولڈ میڈلیس ہیں جو کہ بائیک یا پارٹنر لائی جا رہے ہیں کام ختم ہو گیا کام کی بربادی ہو گیا دو دو ہزار روپے کے لیے بھائی دو ہزار روپے کے لیے وہ اس بندے کو لارے ہیں آپ دو روپے کے لیے پیٹرول کے لیے شروع ہو جاتے ہو بیس روپے کا پیٹرول مہنگا ہوا ہے جس پہ آپ کو اگر آپ پر کلومیٹر دیکھا جائے تو آدھے روپے کا فرق پڑا ہے آپ آدھے روپے کے لیے عرصے دراز سے شور ڈال لیو اس چیز پہ سمجھ آرہی بات یہ نہیں آرہی اس پہ شور ڈالیو کرایا بڑھاؤ یہ کرو وہ کرو بھائی کمپنی آپ کو دو ہزار پر آفر کریے ایک پارٹنر انٹروڈیوز کرو جائیں گے وہ بائیکیا سے کمائیں لوکل کمائیں کریم سے کمائیں جس مرضی چیز سے کمائیں بزنس سے کمائیں رزق کم نہیں ہونے والا تو بھائی یہ اپشن ہے یہ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ نیا پارٹنر لے کے ہو لیکن خدارہ خدارہ نیا پارٹنر جب لاؤ تو اس کو تھوڑا گائیڈ ضرور کر دو جتنا آپ کو پتہ ہے اور اگر آپ نہیں گائیڈ کر سکتے تو کائنڈ لی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے بائیکیا، ٹریننگ، ویڈیو، ٹیٹوریل کا ٹائٹل ہے پچیس منٹ کی ویڈیو ہے صرف یہ ویڈیو اس کو دکھا دے رہا باقی ویڈیوز وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ ویڈیو اس کو ضرور دکھا دے رہا تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس نے اپلیکیشن کیسے یوز کرنی ہے اس نے پہلے دن جب بائیک پہ بیٹھے گا کم سے کم وہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تیار ہو جائے گا کہ یار اس نے کٹنا کیا کینسلیشن کیسے کرنی ہے مرنہ ہر چیز وہ پوچھتا ہی رہے گا لوگوں سے کہ اب میں کیا کروں اب کیا کروں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو اس کو شیئر کر دو اس کا ٹریننگ کا کام ختم ہو جائے گا اس کو ٹوٹوریل مل جائے گا نہیں بہت آپ کی اگر وہ بندہ جنون کام کرتا ہے اور واقعی ہی کام کرتا ہے تیس رائیڈنگ کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ کو دو ہزار پر مل جائیں گے اگر مہینے کے دو بندے بھی اگر آپ بھرتی کر لو چار ہزار یہاں پر پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی پیٹرول میں ٹپ کو ہٹا دیا میں نے ٹھیک ہے وہ ٹپ کا ایک طریقہ کارا لگ گیا اگر آپ وہ کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو ارننگی ہوگی یہ طریقہ کرتے ہو تو دو بندے تو مہینے کے کاریل ہو گئے اتنا تو نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کام کیسے کرنا ہے تو چار ہزار یہاں سے آجے گا تو جب یہاں سے چار ہزار آجے گا تو میرے خیال سے پیٹرول جو ریڈ برڈ ہے وہ یہاں سے بھی کبر ہو جائے گا اگر آپ یہ چیز ابھی تک نہیں کر رہے لیکن کام جنورن ہونے چاہیے نیت صاف ہونے چاہیے اور مزے کی بات جب دوسرا بندہ یہ کام کرے گا میں بھی وہ کسی شاپنگ مال میں کام کر رہا ہوں پہلے تو جب وہ وہاں پہ کام کائر اٹھار آزار بیز آر بارہ گھنٹے ڈیوٹی تو وہ بھی آپ کو دعا دے گا کہ یار اس بندے نے مجھے وہ کام بتاتی جیسے میں آٹھ نو گھنٹے کام کرتا ہوں وہ بھی اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں اور میں پچیس سک ہزار پہ کم سے کم کمائی لاؤں تو وہ بھی دعا آپ کو لگے گی نمبر تھری پہ ہے جی کسٹمر کو انکریز کرنا اب دیکھو بائیک کے پارٹرز کو لاؤں کر دیا گیا کہ آپ کسٹمر بڑھاؤ تو آپ کو بونس ملے گا اس پہ کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری تو رائیڈ ویریفائی نہیں ہوتی ہماری رائیڈ ان ویریفائی ہو جاتی ہے کسٹمر ہم بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھائی ستمبر سے ستمبر تک میں نے کسٹمر بنائے ہیں جس میں سے مجھے میری کل کمائی چار آزار جس میں پچیس سو مجھے مل چکے ہیں پندرہ سو مجھے میبی جب اگلا بونس آئے گا تو اس کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے جی چار آزار پارٹر کا میں نے ایڈیا دے دیا اس کو بھی بھول جب وہ کام نہیں کرتے تو کسٹمر والا کرلو کسٹمر والا کرلو کہ تو نانا کرتے بھی آپ کو تین چار آزار پیا مطلب جو پیٹرول کا لاؤس ہو رہا ہے وہ آپ کو پورا ہو جائے means extra earning رائٹ پہ تو آپ کام کر رہے ہو نا دس بارہ رائٹ تیرہ رائٹ جتنی بھی آپ کر رہے ہو وہ تو آپ کا چل رہے لیکن اس کے علاوہ آپ کیسے کما سکتے ہو یہ چیز میں منشن کر رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے گرین جو ٹکس ہے اس کا مطلب مجھے ان کے پانچ پانچ سور پہ اس پہ مل چکے ہیں ییلو ٹک ایک ییلو دو ییلو تیر ابھی تین ہیں ایسے جنہوں نے ابھی تک رائٹ نہیں کی اور اگر پچھلے میرے میں دیکھا تھا تو تین چار اور بھی ہوں گے جنہوں نے رائٹ نہیں کی کیوں کیونکہ وہ جنون کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے جنون کسٹمر کیا ہوتا ہے وہ کسٹمر جس کا بائیکیا سے تعلق نہیں اور آپ نے اس کو اپلیکیشن انسٹال کرائی ہو through your skills marketing skills آپ نے اپنی marketing skills use کی آپ نے اس کو conversate کیا آپ نے اس کو بتایا کہ بائیکیا کو آپ کس کس طریقے سے use کر سکتے ہیں and then اس نے انسٹال کیا ایک رائٹ کی اب وہ دوسری رائٹ فورس میرے میرے ہاتھ میں نہیں کہ میں اس کو ڈھونڈو دوبارہ کہ بھائی آپ یہ رائٹ کریں دوبارہ مجھے پانچ سو روپے company نے دینے میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ نے اس کسٹمر پر چھوڑ دینے آج نہیں تو کل کل نہیں بڑسو نہیں تو دو ہفتے بعد use تو کرے گا تو جب وہ جس طریقے سے use کرتا تو اس طریقے سے میرے پاس یہ پیسے آ رہے ہیں اور یہ سارے genuine customers ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جو لوگ کہہ رہے تھے بائیکیا پارٹر بڑھائیں گے ہم نے بس بحث کرنی ہم نے رونا ہے ہم نے ناشکری کرنی ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے around options کتنے ہیں اگر آپ 9 گھنٹے فیلڈ پر رہتے ہیں تو helmet دے کر آپ کے پاس ایک یا دو بندہ ضرور آئے گا کہ بھائی بائیکیا میرے پاس موبائل نہیں ہے تو میں نے یہاں جانا ہے offline offline میں جو اس پہ کرایا بنتا ہے اس سے 50 روپے اوپر رکھو بندہ حس کے دیتا ہے کیونکہ جو general offline وہ ایک gentleman کرایا کا double سے اوپر ان سے چارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں وہ لوگ ان کہنے ہوئے تو جب آپ اس سے مناسب کرایا بولوگے نا وہ ایک منڈ بھی نہیں لگا long distance کی بات کرنے چھوٹے سے distance کے سور پر مانگیا کہ تو وہ کوئی بھی نہیں دے گا وہ 60-70 ہی دیں گے لیکن اگر 12-13 کلومیٹر کی رائیڈ ہے تو آپ کو around سکون سے 500 سے 300 روپیا وہ بندہ دے گا تو ایک دو بیٹنگ ایسے بھی ہو جاتی ہے طریقہ کا بتا چکا ہوں number 1 tips number 2 buy Kia partner referral number 3 buy Kia customer referral اور number 4 جب آپ آن 9 گھنٹے کام کرتے ہیں فول timer کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو offline بھی ایک دو رائیڈ لگ جاتی ہے تو جب یہ چار options میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو kindly ان چاروں options کو اپنے mind میں رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ all time آپ کے چار options ہوتے رہیں گے لیکن جیسے ہی کوئی بھی option ان چاروں میں سے آپ کو ملتا ہے click that use it کماؤ اس سے آپ کو کمانا ہے petrol کو چھوڑ دو جب آپ گھر آوگے کلچہ لینے جاؤ گے پندرہ روپے والا کلچہ 20 رپے کا ہو چکے 18 روپے کا ہو چکے ادھر آپ بیس نہیں کروگے اور آپ سکون سے 3-3 رپے ایکسٹرہ دیکھ کے آجوگے کیوں کیونکہ وہاں بھی بیس بنتی نہیں ہم کسی کمپنی کے ساتھ ہی ہم نے live بات کرنی اور ہمارے میں اتنے شاید guts نہیں ہے کہ ہم انہیں بولیں اور اگر ہم بات کر بھی دیں کہ دوسرا منہ بولیں کہ بھائی مہنگائی اتنی آٹا مہنگ ہے آپ آٹا لینے جاؤ گے آٹا بھی تو گھر کی ضرورت ہے آٹا لینے جاؤ گے ستر پہ پر کے جی اب اسیر پہ پر کے جی ہوگی ہوگا آپ کو کہ آپ ایگری کر جاؤ گے لیکن یہ چیز نظر نہیں آئے گی کہ آپ گھر کا آٹا ستر میں لارہت ہے آپ گھر کا آٹا اسی میں آرہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم کما کیسے سکتے ہیں اگر اس سے بہتر کمانے کا طریقہ کار ہے تو بھائیوں مجھے بھی بتاؤ یا اگر کوئی پرسنل طریقہ کار ہے تو کائنڈلی اس کو آپ سکیپ کر کے آپ وہاں سے کما کے اپنے گھر کے اخرجات پورے کہنے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اسی سے کمانا اور اسی کو برا بولنا یہ چیز غلط ہے جتنا مجھے پتہ ہے میں بتاتا رہوں گا میں ضرور بتاؤں گا جب تک مجھے سمجھ آتی رہے گی ڈیفرنٹ ٹاپک فریمی آنے لگو انشاءاللہ کریم اوبر فوڈ پرنڈا کو بھی میں اب تھوڑا بہت سرچ کرتا ہوں اس کے بارے میں میں اگہی دینے کی کوشش کرتا ہوں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ